اسلام علیکم سٹوڈنٹ آدم جی گورنمنٹ سائنس کا پرلیم ایکزیم پیپر دوہزہ چوبیس اسلامیات کا فسٹیئر سائنس کے بچے یہ حصہ بے ہے یعنی معروضی حصہ ہے سوال نمبر دو میں آپ کو قرآنی آیات یا حدیث ان میں سے کسی کا پانچ کا ترجمہ کرنا ہے اردو سندھی یا انگریزی میں جس میں دل چاہے آپ کر لیں جس میں آپ کو زبان پر عبور حاصلیں ایک دو تین چار پانچ چھے چھے دے گیا ہے آپ کو پانچ کرنے اس کے بعد سوال نمبر تین ہے چار جزوی سوالات کے جوابات تحریر کیجئے تمام سوالوں کے جواب نشانات مساوی ہیں یعنی کہ آپ کو چار دینے چار دنیا آٹھ آٹھ نمبر کا سوال ہے عبدالصدیقی میں قرآن مجید کو جمع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی عبدالصدیقی میں ٹھیک ہے حروف مقتعات کیا ہیں منافق مومنوں کا مزا کیوں اڑاتے تھے اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال کے مطالب کیا فرمایا ہے مہاجر اصحاب سے مراد کون سے صحابہ ہیں مصارف زکاة کی تعریف تحریر کیجئے چار مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے فرائض بھی تحریر کیجئے اور تواف و صحیح میں فق بتائیے ٹھیک ہے یہ آپ کا ہو گیا جی اب حصہ جیم مختصر ختم ہو گیا تفصیلی شروع ہو گیا دو سوالوں کے جواب دینے بیس نمبر کا ہے اس کا مطلب ہے دس نمبر کا ایک سوال ہوگا ٹھیک ہے عقیدہ توحید کی تعریف کیجئے اور نیز انسانی زندگی پر اس کے اثرات تحریر کیجئے سوال نمبر پانچ نماز یا روزہ کی تعریف کیجئے قرآن حدیث کی روشنی میں اہمیت اور فوائد تحریر کیجئے آپ کے پاس چوائز دے دیئے انہوں نے نماز یا روزہ دونوں میں سے کسی ایک پر دینا ہے عقیدہ توحید جو ہے وہ پورا دینا ہے جو بھی کرنا چاہ رہا ہے کسی میں بھی سوال نمبر چھے جو ہے نبی کریم بحیثت رحمت اللہ العالمین پر نوٹ لکھیں یا ادھر بھی آپ کے پاس چوائز ہے والدین کی حقوق کو فرائض تحریر کیجئے سوال نمبر سات مندجزیل امام میں سے کسی ایک امام کے بارے میں حالات زندگی تحریر کریں گے امام جعفر صادق امام ابو حنیفہ اور امام مالک ٹھیک ہے یہ اسلامیت کا پیپر آپ کا سالو ہوا آدم جی کا آپ کا ابجیکٹیف پیپر شروع ہو گیا دس نمبر کا ہوگا دس نمبر سے کیوز ہوں گے تمام براب سب کا جواب دینا ہے سوال جز کو نہیں کرنا ہے او ایم آر شیٹ پر یہ آنسر دیے جائیں گے فائنل اگزیم میں مندجزیل میں سے کسی ایک قدر جواب دیجئے اور یہ آپ کے قرآن مجید میں وحی کی صورت بیان کی گئی صورتیں بیان کی ہیں کتنی قسم کی ہیں کتنی صورتیں ہیں وحی کی یہ دیکھ لیجئے گا دو ہیں تین ہیں چار ہیں پانچ ہیں حضرت آدم محووہ کو اللہ السلام کو روکا گیا کہاں سے جنت کے باغوں میں جانے سے درخت کے قریب جانے سے دنیا کی نعمتیں کھانے سے ہر قسم کی غزہ کھانے سے فتنہ سے کیا مراد ہے آزمائش عذاب جنگ موت فتنہ مانے عذاب 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 جنگ یا موت بدر کے قیدیوں میں سے اکثر قیدیوں کو فدیہ کے بدلے ملی کیا چیز آزادی غلامی بخشش مالی مدد احیاء سنت سے کیا مراد ہے سنت کو ماننا منت کو ماننا سنت پر عمل کرنا سنت کو چھوڑ دینا ٹھیک ہے حدیث کے مطابق دین نام ہے کس کا عمل کا خیرخواہی کا کمانے کا علم کا قرآن مجید کو کون کون سے چیزیں دوسری کتابوں سے ممتاز کرتی ہیں تو کون سے چیز دوسری کتابوں سے ممتاز کرتی ہیں حفاظت دخامت قدامت جدت اکیلے نماز ادا کرنے کے مقابلے میں باجابات نماز پڑھنے کا سواب کتنا گناہ ہے ستائیس گناہ پچیس گناہ بیس گناہ دس گناہ سال میں زکاة کتنی بار لازم ہے چار مرتبہ تین مرتبہ دو مرتبہ ایک مرتبہ امام مالی کی مرتب شدہ کتاب کا نام کیا ہے کتاب الارہ مسجد احمد موتا یا الزیادات الزیادات ٹھیک ہے یہ آپ کا پیپر ختم ہوا جناب یہ سنٹر کو سبسکراب کرنا نہیں بھولیے گا اور ان کو سولف کر لیجے گا sym première iin سو مٹ برphalt بھول شڑی آتھ مٹ 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 ا